تو یہ انٹی انکمبنسی کو تھوڑا مجھے سمجھائیے شمر جی کہ یہ کیوں ہے یہ موڈی کے خلاف ہے ڈبل انجن کی سرکاروں کے خلاف ہے موڈی کے جھوٹے بیانوں جھوٹے وعدوں کے خلاف ہے موڈی سرکار کا فیلئر ہے پوری طرح سے مو بھنگ ہے لوگوں کا اس سرکار سے یا ہندو مسلمان کی راجنیتی جو چلا رہے تھے اس سے اوپ گئے ہیں لوگ اب وہ مکھے مطور پر لوٹ رہے ہیں اس لیے انٹی انکمبنسی دکھ رہی ہے ایک تو کیا ہے کہ دس سال کا فٹیگ جو ہے وہ سیٹ ان کر گیا ہے جو یہ دس سال سے بنے ہوئے نا ایک وہ تھوڑا سا ایک تھکان وہ بھی ہو گئی ہے دوسرا جتنے سرویز آئے ہیں سرویٹشن آئے ہیں لوگ نیتی CSDS کا ہے یا ایڈینیا کا ہے تمام جو ہیں یا مندر کو لے کر جو ریسپونس آیا آم جنتا کا وہ اتنا پور آیا یا ہندو مسلم کو کرنے کو لے کے جو موڈی جی نے کہا ویدھان سوا چناؤں میں راجستان کے وہ اس کو وہ انسٹیگیٹ نہیں کر پائے مطلب جہاں انہوں نے کہا کہ مطلب اس طریقی بھاشا کا استعمال کیا وہیں ہار ہو گئی بی جی پی کی ویدھان سوا میں نے تو وہ جو ایک چیز تھی کہ موڈی جی کا کرشما جادو وہ جو اور پاورنگ پرسلیٹی تھی کہ بی روزگاری اور مہنگائی وہ بھرشتہ چار کو لوگ دھرم کی خورات میں کے ساتھ پی جائیں وہ نہیں ہوا تو اب بی جی پی کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے کہ جس کو تو انہوں نے کیا کہا کہ بجائے خود کے گھوشنا پتر کو ہتھیار بنا لیا خود کی پوزیٹیو چیزوں کو اپنا ڈیفینس بنانے کے انہوں نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا اور گھوشنا پتر میں جو چیز نہیں کہی گئی ہے وہ کہی کہ آپ کا پیسہ لے لیں گے آپ کا سونا لے لیں گے آپ کا منگت مطلعہ امیشہ کہہ رہے ہیں انہائی سے انٹریو میں کہ یہ لوگ آگے تو شریعت لاغو کر دیں گے آج وہاں تیجیسی سوریا کو بک کیا گیا ہے ریلیجیس اس پر پورا کا پورا بھڑکانے کے آروپ میں کرنا ٹکنے موڈی جی کے خلاب جو آروپ ہے جس کے جس کی خلاب ف آئی آر درج ہوئی ہے وہ فنڈمنٹلی وہی ہے کہ وہ دھارمک ماملے میں بھڑکا رہے ہیں ہوا یہ کہ یہ سب کا جو مطلب میں جس بات پر آ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کو اب یہ مان کے چلنا چاہیے کہ تیسرے چرن کے بعد الیکشن ختم ہو جائے گا بی جے پی کے لحاظ سے مطلب بی جے پی کی واپسی ہوگی کی نہیں اس لحاظ سے کیونکہ بی جے پی کا پورا ایریا ختم ہو جائے گا تھرڈ سے اس میں لیکن آج تو پردان منطری نے کہا ہے کہ دوسرا فیض ان کے لیے بہت اچھا رہا ہے یہ یہ اپنے اپنے کارکرتاؤں کو ساہد کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اپنے کو جھوٹا دلاسہ دے رہے ہیں یا ان کے پاس کوئی انپوٹ ہے اس نے جو یہ سوریا جو ہے یہاں کا کرناٹک 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 کا اس کا آج ایک بیان اینائی سے ریلیز ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کی ہمارے پاس اسی پرسنٹ لوگ ہیں پھر بھی بیس پرسنٹ ووٹ کرتے ہیں اور کانگریس کے پاس بیس پرسنٹ لوگ ہیں وہ اتی پرسنٹ ووٹ کرتے ہیں امیش شاہ نے مدی پردیش میں کہا ڈاٹ لگائی انہوں نے پردیش عدیقش کو اور سی ایم کو کی یہ ودایق بلکل بھی سکری نہیں ہے اور آپ ان کو بول دیجئے کی لوگ سوہ چناؤں کے بعد ان کا ریپورٹ کارٹ تیار ہوگا اور اسی کے آدھار پر ان کا کیریئر فکس کیا جائے ایک طرح کی نراشہ دی جی پی کے راجیوں میں پوری طرح سے بیٹ گئی ہے جو مدی پردیش چھتیزگار راجستان راہل گاندی کا آکرمن اگر آج آپ دیکھیں اگر ان کے کچھ ویڈیوز دیکھیں جو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پرداد منتری رو دیں گے جس طریقے بات کر رہا ہے پرداد منتری کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے رولا دیں گے پرداد منتری کو رولا دیں گے اس طریقے جو بھاشا بول رہے ہیں مدی پرداد منتری پر آکرمن دیکھیں آپ میں دیکھا نہیں ہوگا پون خیرڑا کتنے آکرمن طریقے سے پیش آتی ہے یہ جو آکرمن بڑھ رہی ہے اینڈیا الائز کے لوگوں میں یا راہل گاندی میں اس کا بیسک ریزن کیا ہے سیکنڈ فیض کے بعد ہی آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کے بعد پانچ چرنوں کے بعد یا تین چرنوں کے بعد ہو رہا ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے پہلے چرن نے پورا کا پورا معاملہ بدل دیا اور یہ بدل دیا کہ پورا کا پورا جس کو ڈیمپلنگ ایفیکٹ کہتے ہیں سیکنڈ فیض کے بعد کہ پہلے چرن کی 101 سیٹے اور ابھی ایک اٹھیاسی سیٹے 189 ہو گئی ہے یہ زبردست ہے اس میں سے اگر آپ صرف کیرہل کی نکال دیں آج کے اس میں سے 20 سیٹے یا فرس فیض میں 49 سیٹے آپ اس کی نکال دیں تمیل نادی جی اس کے بعد پورا علاقہ جو ہے وہ بی جے پی والا ہی ہے جس میں ان کو بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے موسیقی موسیقی